سب کا دیکھا جائے گا کس کے پاس کیا ہے اور برابر وطران ہوگا اور وہی بات آج صبح مجھے مل گئی تو یہ آدمی اتنا ڈینجریس ہے کہ یہ دیش میں دو کنبے سمودائے کاشٹ کمیونٹی کے نام پر ان لوگوں کو احساس کرا رہا ہے کہ تم لوگوں کو فیل کیا جا رہا ہے کیونکہ اگاڑی جاتی کے اوپر لوگ بیٹھ کے کوشنین پیپر سائنس کا سیٹ کر رہے ہیں اگر دلش سیٹ کر دیں تو سب تم پاس ہو جاؤ گے کیونکہ پھر سب پریباشہ ہی بدل جائے گی وارٹر کا فورمولا بدل جائے گا اکسیزن کا بدل جائے گا اسٹویس اپور بدل جائے گا فیزکس کے لاو بدل جائیں گے میس کی ایکویشن اور فیزکی ایکویشن بدل جائے گی یہ یہ آدمی بولا ہے ہی اس پوٹینشلی ویری ڈینجریس یہ انسان بھارت میں گرہید کروا دے گا پورے دیش کو پتہ لگ جائے گا کہ ہندوستان کا دھن کہاں ہے کس کے ہاتھ میں ہے پچھڑوں کے ہاتھ میں کتنا دلیتوں کے ہاتھ میں کتنا گریب جنرل کاز کے ہاتھ میں کتنا مہلاؤں کے ہاتھ میں کتنا پورا صاف ہو جائے گا سب کے سامنے اس کے بعد اس کے بعد نیو پولٹک شروع ہوگی اس کے بعد یہ سٹیج پہ ایسے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے اب یہ کہہ رہے بھئیہ مجھے نہیں معلوم کب کہیں گے بھئیہ میرے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں میرے دو پرسنٹ دھن ہے مجھے پچاس پرسنٹ دھن چاہیے کیا بول رہا ہے یہ آدمی کیا بول رہا ہے یہ آدمی کہ ہم پچاس پرسنٹ لوگ ہیں میرے پاس دو پرسنٹ دھن ہے مجھے میرا پچاس پرسنٹ دھن چاہیے اس دیش میں آرتھک آدھار پر یہ لوٹ مار کرا سکتا ہے یہ جسٹیفائے کر سکتا ہے ہائیوے رابریز کو کہ ایک غریب نے ایک امیر کو لوٹا یہ جسٹیفائے کر رہا ہے ایک طریقے سے کہ میرا پچاس پرسنٹ چاہیے اور آپ کو وہ پچاس پرسنٹ دیا جائے گا وہ سرکار سنشت کرے گی دینا یا تم خود لوٹ لو لیکن ایک بار تم نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا پاس دو پرسنٹ دھن ہے اور تمہاری آبادی پندرہ پرسنٹ ہے تو تم نے اس کو اس دیش کا امیروں سے پندرہ پرسنٹ لوٹنے کا کم سے کم دماغ میں ایک بیج ڈال دیا ایک کیڑا ڈال دیا ایک آئیڈیا ڈال دیا کہ میں اس کو لوٹ سکتا ہوں اس طریقے سے یہ انسان کلیر ایک سو 153A اور 153B کا پسٹ آن ریکارڈ یہ آدمی اپراد کر رہا ہے یہ آدمی دیش کو جاتی کے آدھار پر سیول وار میں دھکیل سکتا ہے یہ آدمی آرثک آدھار پر آپ کے بھارت کو سیول وار میں دھکیل سکتا ہے اس کے پاگلپن کی اس کی فرشٹیشن کی اس کی چڑھ کی پرکاستہ بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے راشت کے لیے بھی اور اس کے دماغی سنتلن کے لیے بھی جہن بندے میں